آپ جب کسی کو ات مقام پر دیکھتے ہونا تو پھر آپ ڈسکاس کرتے ہوگے یہ تو فائل ہوگی ہے یہ ہوا یہ میں بھی ہو سکتا ہوں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ یہاں پر کیسے آیا تو جیسے آپ نے کہا ہے کہ سفر سفر دو در دس سے سٹارٹ کیا تھا تو بارہ تیرہ سال ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ بھاگ نے مقام دی ہے فیملی کو عزت دی ہے مجھے عزت دی ہے سب کو دی ہے تو باقی کوئی بھی چیز ہے مطلب آر ٹائم ہوتا ہے انسان سٹرکل کرتا ہے تو اس کے بعد یہ آسانی ہوتی ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے پاکستان میں 27 کروڑ وام ہے 27 کروڑ وام سے آپ جب پاکستان کی قردیزم ٹرافی ہوتی ہے وہاں پر ڈومیسٹک ٹیمیں ہوتی ہیں چھے ٹیمیں جو فرسٹ ٹیمیں ہیں میں چھے ٹیم میں جلاب لانا اور پلائنگ میں جلاب لانا کتنا مشکل ہے تو جب پروفیشنل پلیئر ہیں بھائی ڈومیسٹک کے پلیئر ہیں آپ کے فرسٹ ٹیم آپ کا فور ڈے گیم ہوتی ہے تو اس کی فیز کیا ہوتی ہے یہ مطلب بکستان میں ٹیبال ایزا پروفیشنل کھیل ہوں وہاں سے تو طورہ آسان لگ رہا تھا کہ یا یوکی کی گیٹ آسان ہے لیکن یہ آسان نہیں ہے لیکن ایسے ہی ہے کبھی لوکل سفر کیا کبھی بائٹ پے کیا کبھی کسی کو کہا کے چھوڑ دو کبھی کسی کی باتیں کبھی کسی کی باتیں سنیں مطلب کبھی اپنوں کی باتیں سنیں کہ جوان ہو گئے ہو آپ کو پرواہ نہیں ہے اپنوں کی پرواہ نہیں ہے کب کماؤ گے کب کھاؤ گے مطلب کہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو انسان سنتا رہتا ہے آج بھی یاد ہے کہ میں صبح نماز کے ٹائم اٹھا تو میرے مبائلٹ میں میسیج آیا تھا کہ آج ٹرائلز ہیں میرگ بول میں تو پیچھے تین چار ہی رنٹے بھاگی تھے ٹرائل پہ پوچھنے کے لیے تو پہلے میں نے دوستوں کو پوال کی میں نے کہا میں نے پہنچنا ہے کیسے کریں کیا کریں تو ضائع سی بات ہے کہ ہم کو کام کار ہوتا ہے تو پھر میں نے ایک دوست سے بائک لی تو میں پنڈی سے میرپوری کریئے بائک پر نکل گیا ہے بائک پر جب ساری بات ہوگی تو وہ جانے لگے تو میں نے پھر یاسر بھی کو بولا کہ یاسر بھئی میں بھی کھوٹلی ستھیاں سے ہوں اور میں بھی کھوٹلی ستھیاں سے بلانگ کرتے ہیں تو انہوں نے استے استے مجھے طبقی دی مجھے کہتے ہیں کہ ایک ستھی تو کھیل گیا ہے تو دوسرے ستھی کا دیکھتے ہیں کب کھیلتے ہیں میری طرف سے یہی ہے یونگسٹر کو اور آپ کے پیج کی ریفرنس ہے کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ کے جتنے بھی کرکٹرز ہیں چاہے وہ ٹی وال کی ہیں آرڈ وال کی ہیں تو ماشاءاللہ ساریس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں فالو کرتے ہیں تو میرا یہی پیغام ہے کہ آپ اپنی طرف سے 100% دیں نیک نیتی سے کام کریں محنت کریں اور ریزلٹ جو ہے وہ آپ کی اکباس میں نہیں ہے وہ اللہ پاگ آپ کو دیتا ہے آسنا میں بھی آپ دیکھتے ہیں یوکے سپر سپورٹس کھیلوں کا سب سے بڑا جنہوں میں مفضاد کیا نہیں مجھے ساتھ موجود ہے کاشف علی المروف کاشف ستھی اگر ان کی بات کی جائے تو دوزار اکیس اور بائیس کی اور دوزار تیس کی ماشاءاللہ فاکستان کی طرف سے سپیشل و ڈومیسٹک کرکٹرز میں فرسٹ لیونڈ میں دل پیجاب کی طرف سے انہیں ٹاپ 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 ٹین میں فنش کیا ہے تو کاشف ستھی ان دنوں یوکے آئے ہوئے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یوکے کن کا سیزن کسا جا رہا ہے اس کے بعد اگر ٹے باغ کی بات کی جائے تو ٹے باغ کا بھی ایک بڑا نام ان سے آج بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ کاشف ستھی جب آپ آئیدر پر فیشنل کرکٹر بننے تک کا سفر کیونکہ آپ کو بتا ہے پاکستان میں 27 کروڑ روام ہے 27 کروڑ روام میں سے آپ جب پاکستان کی کردی آزم ٹرافی ہوتی ہے وہاں پر ڈومیسٹک ٹیمیں ہوتی ہیں 6 ٹیمیں جو فرسٹ لیونڈ ہیں میں 6 ٹیم میں جلاب لانا اور پلینگ لیونڈ میں جلاب لانا کتنا مشکل ہے اور کاشف ستھی جب بولنگ ایکشن پر آتے ہیں تو پھر کیا بات ہے بیٹسمنوں کی بوجھ جاتی ہے کاشف بھائی بہت شکری ہے اپر ٹائم دینے کا مہر نظرین کو بتا ہے کہ یوکے پر ہسنگ ہے جا رہا ہے اور جو یوکے آئے ہوئے ہیں کون سے کلپ بطر سے کہہ رہے ہیں سب سے پہلے تو عزاد بھی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکال ہے اور آپ کو بہت بہت مبارک بات بھی کہ آپ کا ماشاءاللہ سے کام بہت اچھا چل رہا ہے اور اللہ پاک اس کو بہت ترکیاں دے اور باقی سیزن کی بات ہے تو ماشاءاللہ سے کافی اچھا چل رہا ہے شروع میں تو تھوڑی سی شرگنگ کی ہے کیونکہ بہت اچھا چل رہا ہے اور اب یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے اچھا چل رہا ہے جہاں پہ میں بیٹھے ہوں یوکے میں ٹائم بار کی بات کیا تو ٹائم بار کا بڑا نام شہزاد جاتیسے میں بہت نام نہیں کرکل کا بچہا ٹائم بار کا ان کی رہشگاہ پہ بیٹھے ہونے سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے کاشی بھائی کی طرف سے چکے ہیں کشیل بھائی جو ٹائم وال آپ کھی رہے ہیں یوکے میں بھرنگ ہم کی ٹیم کی نہیں کر رہے ہیں تو ٹائم وال کس جا رہی ہے جی سب الرہزی جیسے جائیسے آپ نے ٹائم کر ایک نام کھی Position جیسے آپ نے نوؑ کی تو ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ہم کی بیمار ہیں تو باقی ٹائم وال بہت چی جار رہی ہے اور ہمارے فیال بہت چیز بھی بہت چیز ہے ہم پانچ سارو میں رکھے رہے ہیں اور تین میون کئی ہیں اور ماشاءاللہ سے کافی اچھا ایکسپیئرنس جائی ہے پاکستان میں میں ٹی بال ایزا پروفیشنل کھیل ہوں وہاں سے تو تو آسان لگ رہا تھا کہ یا یکی کی گیٹ آسان ہے لیکن یہ آسان نہیں ہے لیکن ایزا پروفیشنل ٹی بال بھی کیا چکے ہیں اور ماشاءاللہ ہر بال کی بات کیا تو اس میں تو آپ کو سب نظرین کو بتایا کہ آپ نے ناظرین پجاب کی طرف سے کھیلتے ہیں فرسٹ لگ نے کھیلتے ہیں تی بال جو پاکستان میں ہو رہی ہے اس میں جس طرح میں بات لانا ہے ناملو خرم چکوال کا اس کے علاوہ جو پاکستان کے ٹاپ پلے پاس ہیں اس کے علاوہ خرم تحمود مرزا سامہ سیرکورٹ اس میں اس طرح بالی میں بات کی جاتا ہے تو کادر کشمیری جنگی کہتا تھا کشمیر سے ہے اس کے علاوہ زہرکال یا لیجنڈ اس کے علاوہ بہت سے اول بھی سٹار ہیں ہمارا ایک کہوٹے سے ہیں ستار اسنین یا مستر ہیں وہ بھی تو پاکستان میں ٹی بال کے پروفیشنل کی کیا فیس ہوتی ہے جو پروفیشنل ہوتی ہے ابھی اس میں آپ کا بھی نام آتا ہوں گا ابھی ٹی بال کے پروفیشنل پلیئریں تک پروفیشنل پلیئر کی جو سپانسر لوگ آپ کو کرتے ہیں ایک ایونڈ کے کتنی فیس ہوتی ہے بلکل افضال بھئی پہلے تو ٹی بال جو ہے وہ ایک شوک کیا تک کھیلی جاتی تھی لیکن ابھی ٹی بال بھی پروفیشنل کھیلی جاتی ہے پاکستان میں بھی اور جن پلیئرز کے اپنے نام لیئے ہیں ماشاءاللہ سے یہ پر ڈے 20-30 ہزار تک چارج کرتے ہیں مطلب جی اس میں آپ کی محس ہوتی ہے یا آپ کا ٹی باللین کو انکلوڈ ہوتی ہے اس میں مختلف ہوتا ہے کچھ پلیئرز جو ہیں اب تو ماشاءاللہ سے جتنے بھی پلیئرز ہیں ہمارے پروفیشنل میں سب نے اپنی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں ٹی بور پلیئرز نے ٹی بور پلیئرز نے میکنون اس میں مکنونوں مٹھوڑا ٹی بور پلیئرز نے ٹی بور پولکہ ٹی بور پلیئرز ان کو بولنگ سے فائدہ ہوتا ہے اس اس لیول کو پاکستان کے لیول کتے ہیں کیونکہ یکی میں تو اس طرح کے پاکستان میں میں جو نام دیا ہے حرم جو کبال کرتا ہے یکی میں ان کے لیول مانکم اچھے ہیں لیکن اس لیول کو اس لیول نہیں بہتا ہے ان کے بڑے نام ہیں اگر یکی میں تیوب آل میں بات کیا ہے تو یہاں پر ارون جگنوں وہ پاکستان کے لیولی پلیر ہیں وہ بڑے ہو چکے ہیں کیونکہ کاری ٹائم ہو گیا کلکٹر کھیلتے بھی اتنا نہیں ہیں اس کے لئے یوکے میں آپ کو بتایا ہے کام کی کارٹ کے وجہ سے آپ کافی دور جاتے ہیں کرکٹر سے تو یوکے کی جو یونگسٹر ہیں ان کو آپ کی بولنگ سے آپ کلکٹر کھیلتے ہیں یعنی باتا آپ اس لیول پر کلکٹر کھیل گیا ہوئے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے آپ کی بولنگ سے آپ کے ٹیم میں ہونے سے ان کو پیدا ہوتا ہے دیکھیں جب ہم بھی مطلب پاکستان میں شروع میں سٹارڈ کی تو بڑے سیٹس میں کھیلنا یہ وہ ایک بہتا تھا کہ آر مطلب بندہ اچھے پلیئرز کے ساتھ کھیل کے سیکھتا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو جانتا کہ بات ہے فائدے کی تو فائدے کی یہ ہوتا ہے کہ کرکٹر آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹیم گیم ہے ایک بندے کی تو یعنی سارے اپنا اپنا افرٹ کرتے ہیں تو پھر ہی آپ کی ٹیم فائنل تک جاتی ہے یا میں جیتی ہے جو بھی تو فائدہ یہ ہے کہ آپ اٹلیسٹ آپ ان کو اپنا تجربہ شیئر کر سکتے ہو کہ آپ بھی شیئر کر سکتے ہو کہ فلان بیٹس میں ہے اگر اس کی بیٹ لفٹ یہ ہے اس کا سٹرون شاٹ یہ ہے وہ یہاں پر اچھا کھیلتا ہے اس کو یہ والے بال کرو فلان تیز اچھا کھیلتا ہے فلان سلو اچھا کھیلتا ہے تو یہ آپ ان کی حق کر سکتے ہو باقی جیسے ہماری ٹیم میں ماشاءاللہ سے بہتر سارے ہی اچھے ہیں اور آرمست آپ بھی کرکٹ دیکھتے ہیں سارا انیس بیش ہی ہوتا ہے بس منٹلی صورتا ہوتا ہے کیونکہ وہ خورم چکوال کے چھے دوست بھی ہیں ان کے ساتھ کھیل بھی چکے ہیں کیونکہ خورم اس وقت پاکستان کے نمبر بلے بہت ہے یا تموت مطلب ان کو آپ انیس بیش میں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ کھیلنا ان کے ساتھ ان کی دوستی بھی تھی کھیلتے بھی تھے یار کیونکہ ہمارا بھی ایک علاقے سے تزک ہے مجھے نہیں دیکھتا ہے یوکے میں جو لوگ ہیں تین چار میں بنام دے ساتھ کھلے ہوں جنہوں نے خورم چکوال کے ساتھ کھیلے ہوں ان کے ساتھ ان کا ایک ساتھ کھیلے ہوں میرے خیال میں سب سے ساعدہ شرداد یادی کا ہوگا اس کے بعد اروم جگنو اس کے بعد ایک بڑا یاکیر چھارچی اس کے لئے مجھے نہیں دیکھتا ہے کہ یوکے کا خورم کیا ساتھ کھیل ہے ہو سکتے ہیں آپ انہیں سپانسر کر کے ساتھ کھیل سکتے ہیں لیکن ایک ٹیم میں کھیلنا اور اپنے گیم کے حوالے سے کھیلنا چھلات جادی کی کپننٹسی میں کھیلنا آپ کے لئے کتنا فائدہ من ثابت ہوتا ہے کیونکہ وہ کوششتہ سمجھتے ہیں تے بال کو بلکل آپ نے بات صحیح کی ہے باقی ٹیمز بھی بہت اچھی ہیں یہ کہ یہ نہیں ہے کہ ٹیمز وہ مطلب بھوری ہیں یا آپ کے پاس پلیئرز نہیں ہیں میں تینک یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جو ٹیم کا کپتان ہوتا ہے اگر وہ صحیح طریقے سے چلا ہے تو کوئی بھی ٹیم ہو تو اس کا مطلب جیسے پلیئر ہوں ان کو اس حساب میں یوز کرنا بسیکلی کپتان کا کام ہوتا ہے اور مجھے یہاں پر اوہر بھی ٹیمیں بہت اچھی لگی ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں ایوریج کی حساب سے تو ماشاءاللہ سے زیادہ ٹورنمنٹ جو ہے ہماری ٹیم جیتی ہوئی ہے اب ہماری ہے کیونکہ میں کھیل رہا اس وقت مطلب پلیئرز کا ہوتا ہے لیکن زیادہ بینیفٹ جو ہوتا ہے وہ کپتان لہتا ہے کیونکہ اس کا صحیح ٹائم پہ فیصلہ کرنا صحیح ٹائم پہ بولور کو لے کے آنا صحیح ٹائم پہ مطلب اپنے وہ جو اس کے اموریوں میں مطلب اپنے ٹلائز کرنا تو ماشاءاللہ سے میرے لئے مشکل نہیں ہے مشکل اس وقت سے نہیں ہے کیونکہ مجھے بتا کہ ان کو گریگٹی سمجھ آئے اور میں بھی مشورہ کرتے ہوئے یا دیتے ہوئے مطلب جسے ایک محسوس نہیں کرتا کیونکہ ان کو خود سے سمجھ آئے کہ کیا کرنا ہے کیوں کرنا ہے کچھ لوگوں میں زہن میں یہ ہوتا ہے میں اجاز ہوتا ہے کچھ لوگوں میں یہ کچھ لوگوں میں یہ اتنے ہیں کیونکہ آپ اس لیبل پر کتھر چکے ہیں آپ کو بتا ہے کہ پروفیشنل کی کیا رسپیکٹ ہوتی ہے یا پروفیشنل کے ساتھ کھیلنا یا اس مکام کے کھلنا جیسے میں نے اپنے بھائی پیٹی میں بتایا تھا انٹروم میں بتایا تھا کہ آپ جب آپ کھلتے ہیں تو پاکستان کی 6 ڈیمیز لگتے ہیں پاکستان کی 27 کل روان میں سے 6 ڈیمیز لگتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ کہ کچھ سفارش پر کھلتے ہیں یا اس کے پاس کچھ لنکس ہیں ایک اد مات بندہ کھل سکتا ہے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ نہیں یہاں کام ہوتا ہوتا ہے لیکن کنٹیو جگہ بنانا پلینگ لیون میں جگہ بنانا سکار میں جگہ بنانا بڑا مشکل ہے اس کے پیچھے آپ کا کسا سفر گودرا وہاں تاک پوجھنے کے لئے کاشف ستی کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا بڑا ہے دیکھیں بس انسان وہ بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے پاچھا بات کی کہ فارق کا یا کچھ کہتے ہیں کہ ہم اس سے بہتر ہیں ہم بہتر ہیں ہم تیز ہیں ہم یہ وہ مطلب ہر بندے کا اپنا اپنیاں ہوتا ہے لیکن سینئے ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کو اس مقام میں دیکھتے ہونا تو پھر آپ ڈسکاس کرتے ہوگے میں بھی ہو سکتا ہوں لیکن آپ کو یہ نہیں بتا کہ یہ یہاں پر کیسے آیا تو جیسے آپ نے کہا کہ سفر سفر دو در دس سے سٹارٹ کیا تھا تو بہترین سال ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ بھگ نے مقام دیا ہے فیملی کو عزت دی ہے مجھے عزت دی ہے سب کو دی ہے تو باقی کوئی بھی چیز ہے مطلب ہار ٹائم ہوتا ہے انسان سٹرکل کرتا ہے تو اس کے بعد یہ آسانی ہوتی ہیں جی کاشو بھئی آپ نے بتایا کہ مشکلات کے بعد آسانی بھی آتی ہے تو جب کورفیشنل پلیئر ہیں کاشو بھئی ڈیمیسٹری کے پلیئر ہیں آپ کے فرسٹ ایلیمن آپ کا فور ڈے گیم ہوتی ہے تو اس کی فیز کیا ہوتی ہے جی افضال بھی فور ڈے کی فیز ہے وہ ہماری ایک لاکھ ہوتی ہے اچھا ایک لاکھ میجز کیا تو ایک مہینے میں کتنے میں جاتے ہیں فور ڈے گے یہ سیزن ہوتا ہے سیزن کے مطلب ہمارے میچز ہوتے ہیں دس اگر آپ فائنل میں پہنچتے ہو تو گیارہ میچز ہوتے ہیں مطلب اگر آپ پلائنگ ایلیمن میں ہوں تو گیارہ دس لاکھ آپ کا سیزن کا بانتا ہے سیزن ہوتا ہے یہ دو مانگ ہوتا ہے تو جو بندہ دیکھیں گے دس لاکھ تو بڑا پیسہ ہے پاکستان میں تو اس دس لاکھ کمانے کے لیے اس مقام تک پوچھنے کے لیے کون کو جیسے مشکلات ہیں تو آپ نے بتائی لیکن میں نے کل انٹرویو کیا شہرون کا تو وہ کہہ رہا تھا کہ مدالبہ میں نے لاسٹ ایئر میں نے بیشے کیا دیا تو بندہ دیکھتے ہیں ٹیوی پہ اوہ یار ایت لاکھ کے لیے یار ایت لاکھ ریپیاں کمار ہے جیس میں آیت لائے رہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے پاس وہ بھی ویڈیو پڑھی ہوئی ہیں فون میں جہاں میں ٹرین پر میں نے پتا کتانا صبر کیا ہے بسوں نے صبر کیا ہے بہت بہت گندی جگہ مجھ سے ہونا میں پڑا ہے مدالبہ اتنے فیصلی نہیں تھے فوڈ بھی کہتا ہے بہت مظلم سٹرپنگ کی میں نے اس لیے اکھی ہوئی ہیں کہ میں اپنی اوقات نہ بھولوں میں کہوں سے اوپر آیا ہوں میں نے کتنی مشکلات کے سامنا کرنے کے بعد میں جاکے فرس لیون میں جگہ بنائی ہے پھر کینٹین میں جگہ بنائی ہے پھر جاکے اللہ نے کرم کیا مجھے اچھی فیس ملی ہے اچھی پی مل رہی ہے آپ بھی بھی ایسے سٹرپنگ ہوئی یا آپ سٹیڈ بھی ہی نہیں بلکل میں نے اب پہلے بتایا کہ لوگ جب آپ کو کسی مقام پر دیکھتے ہیں تو پھر باتیں کرتے ہیں تو فرس لی تو کسی کے ساتھ کمپیر نہیں کرنا چاہیے اگر آپ اچھے ہو تو آپ محنت کرو اور اللہ پر بروسہ رکھو اگر آپ اچھے ہو تو آپ ضرور کھیل ہوگے اور دوسری بات جہاں اپنی کی سٹرگلنگ کی سٹرگلنگ ایسا ہی ہے بس الگ شکر ایک میڈل کلاس فیملی سے بلان کرتے ہیں تو ایسا ہی ہے کبھی لوکل سفر کیا کبھی بائٹ پے کیا کبھی کسی کو کہا کے چھوڑ دو کبھی کسی کے باتیں کبھی کسی کے باتیں سنیں کبھی اپنوں کی باتیں سنیں کہ جوان ہوگئے ہو آپ کو پروان نہیں ہے کب کماؤگے کب کھاؤگے مطلب کہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو انسان سنتا رہتا ہے اور برداشت کرتا رہتا ہے اپنے اندر ہی مطلب سوچتا رہتا ہے تو کافی مشکل رہا مجھ سے آج بھی یاد ہے کہ میں صبح نماز کے ٹائم اٹھا تو تو میں نے موبائل میں مسیج آیا ہوا تھا کہ آج ٹائلز ہیں میڈپور میں تو پیچھے تین چار رنٹے بھاگی تھے ٹائل پر پہنچنے کے لئے تو پہلے میں نے دوستوں کو بھال کی میں نے کہا یاد میں نے پہنچنا ہے کیسے کریں کیا کریں تو ضائف سی بات ہے تو پھر میں نے ایک دوست سے بائک لی تو میں پنڈی سے میڈپور کے لئے بائک پر نکل گیا تو بائک گئے پھر وہاں پر جا کے ٹائل دیئے پھر ایسا مطلب کہ شروع میں بہت مشکل رہی پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں ٹائل دینے کے لئے لاہور کیا تو وہاں پہ گراؤنڈ کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں پہ میں نے رات لزاری صبح اٹھا صبح اٹھا مطلب بغیر ناشتے کے ہم نے ٹائل دیئے ٹائل دینے کے بعد پھر انہوں نے بولا کہ ہم جی آپ کو ہفتے کے بعد بتا دیں گے پھر وہاں سے نکلے بائک ڈابے سے ناشتہ کیا تو ایسا بھی ہوا لیکن کرتے کرتے اللہ کا شکر ہے کہ جو ہے آج پاکستان کی جو ہے بیس کرکٹ ہی ایسا ہوتا صاحب نے سٹیکپنگ بتایا کیونکہ سٹیکپنگ بتایا کیونکہ سٹیکپنگ بتایا کہ ینگسر جو بعد میں لیکھتے ہیں نا یا اندھائیگا سکرپ لیکھتے ہیں کوئی یاد یہ لاکھو فیس لے رہا ہے تو وہ لاکھو لینے تک اس کے پیش اس کی محنط بھی اس طرح کی ہوتی یہ تو سفر آپ کو بڑا سکسپل رہا ہے داری بات آپ نے میں نے دیکھی کاشی کا بھی زندگی میں کوئی ایسا دن ہے جو کرکٹ کی دنیا ہے کوئی جو کاشی اپنا دن کبھی بھی نہیں بہت سکتا یا کہ یہ کرکٹ کا دن میں بہت مشکل تھا پوزیٹی ویسے بھی بہت سے دن ہے مطلب جسے انداز میں کیونکہ یاد اکنکٹر آپ جب کرکٹ چھوڑنے کا سوچتی ہونا تو وہ میرے خیال بہت مشکل ہے مطلب کہ جو آپ کی لائف کی ایک گول ہوتے ہیں آپ اس سے دور ہو رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا سٹرنگنگ کا ٹائم آیا تھا تو گھر میں تھوڑا سا تھوڑا سا بیمار ہو گئے تھے تو تب تھوڑا سا مشکل پڑ گئی تھی میں نے چھوڑا پھر میں ہمارے جو کام کا میں نے پک اینڈ ڈڈاپ کا کام بھی کیا ہے سکول کے بچے اٹھانا چھوڑنا تو وہ تھوڑا سا ٹاف تھا پھر اس کے بعد پوزٹیو وے سے کرائیں تو جب ٹائل چال رہے تھے تو میں ٹائل پر نہیں جا رہا تھا کہ میں نے کہا میری تیاری نہیں ہے تو میں ہمارے کوش ہیں آگا ندیم صاحب بڑے بھائی بھی ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ٹائل دو تو انشاءاللہ ہوگا تو میں نے بچ ٹائل دیئے تو وہاں سے پھر لپاک نے آت پکڑا تو رفتہ رفتہ کرتے کرتے یہ کہاں پہنچ ہے لیکن میں نے آدھا گیا اس سے پہنے کول کیا فتہ ہے کوٹھلی سٹھیاں سے کوئی جنگ سٹر کے لیٹیوان آپ کے علاقے سے آپ کے گہوں سے جاو کی طرف پرلی ٹائل فارم پر آپ کے علاقے کے اگر دو پاکستانے میں آپ کو اپنے علاقے کے جانتے ہیں اس لیو پر کیا کہلے آپ اس لیو پر کیا لیو پر کیا جی پر ہمارے ایک ہے یاسر عرفید سٹی یاسر بھائی بھائی تو مجھے صحیح یاد ہے کہ 2014 میں میں ایک نیٹ پر بولنگ کارا تھا تو یاسر بھئی وہاں پہ آئے دا شیف گیسٹ آئے بہتے تو میں نے یاسر بھئی تو تارف نہیں کرویا کہ میں بھی ستھی ہوں اس کے بعد یاسر بھئی نے بولنگ کارا دیکھی میری ایکشن کارا دیکھا تو مجھے بتانے لگے کہ یوں یوں یہ ایسے ایسے کارو تو جب ساری بات ہوگی تو جانے لگے تو میں نے پھر یاسر بھئی گمولا کہ یاسر بھئی میں بھی کھوٹلی ستھی ہیں سے ہوں تو انہوں نے اسٹے اسٹے مجھے طبقی دیا اور کہتے ہیں کہ ایک ستھی تو کھیل گیا تو دوسرے ستھی کا دیکھتے ہیں کہ آپ کھیل گیا تو تو ابھی میں نے ایک مومنٹ کیا تو بس مہند کیا بھی میں یوکی ہوں تو یاسر بھئی کو کال کی تھی تو بڑے خوش ہو رہے تھے کہ آر مجھے بڑی خوشی ہو جائے کہ آپ جائے سکسیس فل ہو گئے ہو اللہ آپ کو اور کمیان کرے مطلب پہلے یہ اثر بات ہے دوسرہ کھوٹلی ستھی ہیں جس نے جا کے پاکستان کے ساتھی ہیں یہ بڑی بات ہوتی ہے آپ کی اپلوڈ میں موڈ ہوتا ہے آپ کے اہلا اللہ کا ان کے لئے اپلوڈ میں موڈ ہوتا ہے کیونکہ پاکستان نے بس اپنے کرتے ہیں کہ یہ ساتھ میں پایدہ تھا کھوٹلی بھائی آپ کا جو مہن گول ہے وہ گیا کہ میں نے کھوٹلی میں یہ چیز اچیو کرنی ہے اللہ پاکہ نے آپ کو بہت سے نماز ہے بہت سے سکسیسفل آپ نے اپنے کھمیابی پا دیا لیکن ایک منہ کا مہن گول ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز اچیو کرنی ہے وہ کونس چیز رہ گئی ہے اچیومنٹ دیکھیں میرا تو کہنا بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جس حال میں رکھتا ہے وہ آپ کے لئے بہتر ہوتا ہے اگر میں آج سے پیچھے کا سوچنا شروع کروں تو میں جتنا شکر ادا کروں اتنا کام ہے تو گول جو ہے وہ کل کا انسان کو بتا نہیں ہے لیکن پوزیٹیو ویسے یہ ہی ہے کہ سب سے پہلے انسان یہ سوچتا ہے کہ ہر آپ کا ملک کے لئے آپ رپیزینٹ کرو تو وہ انشاءاللہ سوچا رہا کہ اللہ باگ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اپنے ملک کے لئے ضرور کھیلیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے میری یہ روزی ہے میری علال روزی ہے ہم محنت کرتے ہیں سارا کچھ تو میں کہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے میری فیملی کی عزت ہو میرے دوستوں کی عزت ہو میرے علاقے کی عزت ہو بیس یہ ہی میرا گول ہے یوکے اور پاکستان کی کرکڑ کنڈیشن میں کا مرک ہے جب آپ پر فیشل کیلگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیپ بادلہ جارہا ہم ہارڈ والد مارک ہے بالکل کنڈیشن بہت ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنٹ یہ ہے کہ ہم وہاں پر سارا سال چھے مینے جو بھی جتنا مارا سیزن ہوتا ہے وہ ہم ہارڈ سروس پر کھیلتے ہیں مطلب گراؤنڈ ہارڈ ہوتے ہیں ویڈر کی کنڈیشن جائے وہ وہاں پر گرمی ہوتی ہے زیادہ تیمپلیٹر زیادہ ہوتا ہے اور یہاں پر اس کا ٹوٹلی اوپوزٹ ہے مطلب ویٹ ہوتا ہے گراؤنڈ جو ہے وہ آؤٹفیل آپ کی جو ہے وہ کافی ایبی ہوتی ہے اور باقی جہاں تک بات ہے پلیٹس کی تو پلیٹس آدموسٹ جو ہیں وہ سہمی ہوتے ہیں لیکن یہاں پر تھوڑا سا آپ کو ٹیکنیکلی اور مائنشاٹ آپ کا تھوڑا سا چینج ہوتا ہے باقی صاحب میں آپ جب وائیڈ بول کرتے ہیں تو وائیڈ بول ہے شورٹ میں مر گیا ہے جو ٹوٹی اے ہوگی گیا ہے لیکن جب فورڈے کی آم گیا ہم کرتے ہیں ریڈ بول کرتا ہے ریڈ بول میں سپیشلی فاسٹ بول رہا اس کا تو پیس ہوتا ہے حافیز کا تو جب فورڈے لیاب کردی ہیں تو اس کے لیے آپ کو سپیشلی دیار کرنے پڑتی ہے دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں میچ فیش کی پہلے بات دیا دیکھیں اگر آپ کو ایک چیز کی ایک لاکھ روپے میچ فیش مل رہی ہے تو اس کا کام بھی ایک لاکھ اتنی ہوتا ہے ایک لاکھ کام لیتے بھی ہیں تو باقی جہاں تک بات ہے تیاری کی تیاری تو غیر سی بات ہے کچھ بھی فارمیٹ ہو سکی ہوتی ہے لیکن جو ریڈ بول ہے یا فائیڈ دے یا فورڈ دے ہیں تو اس کے لیے تیاری بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پورا دن بولنگ کرنا پڑتی ہے اور سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو دو دو تین دن بولنگ کرنا پڑتی ہے ریڈ بول میں آپ نے جو ڈیبیو میں کیا تھا؟ میرا جو ڈیبیو تھا وہ مجھے صحیح یاد ہے کہ فیصل آباد میچ ہو رہا تھا اور میں سیکنڈ لیول میں تھا اور سیکنڈ لیول میں نے ہمزا ٹاپ کیا ہوا تھا تو مجھے ایک دن پہلے بتایا گیا کہ مطلب آپ کا وائٹ بول میں نام نہیں ہے تو آپ آپ واپس ہفلی گار جائیں گے تو ہم دو تین منت ہو گئے کہ واپس جانا تھا گار سے تو رات کو یہ سینہ ہوا کہ اوپر سے اسمان شنواری بھائی نے ریٹائرمنٹ دے دی ریڈ بول سے کہ میں ریڈ بول نہیں کھیلا تو اوپر کی ٹیم سے کال آگی کہ جس نے نیچے زیادہ اٹھی ہے تو اس کو اوپر بلا دی دے میرے جی وہ بڑا ایک ڈریم اومد تھا اور میں نے کہا کہ اللہ پاک نے مجھے موقع دے دی ہے تو مطلب پھر بھی میرے میند میں یہ دی تھا کہ میں جاؤں گا اور جاتے ساتھے کھیلوں گا کیونکہ پلائنگ لیول میں میں نام رانا کیونکہ آپ کے ٹیسٹ کرکٹر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جنہوں نے پچاس پچاس سو سو فرسلاس میچ کھیل چکے ہوتے ہیں تو فرسلاس میچ ایک میچ کھیلنا بہت بڑی بات ہوتی ہے جب میں گیا تو فیصلہ باد میں مارا نیٹ پریکٹریس ہو رہی تھی تو فیصلہ باد ایسا ٹریک ہے کہ وہاں پہ فاس بہت خوشی سے نہیں کھیلتے کیونکہ وہ سپن ٹریک ہے تو وہاں پہ ڈینس لیلی یا اس نے کہا تھا کہ میری کہاں پہ کبر بنا دو تو عمر امین بھائی نے میں سے پوچھا کہ بھائی یہ تو سپن ٹریک ہے تو کیا سین ہے تو میں نے کہا عمر بھائی کہ میری ڈین ہوں تو ہمارے گینسٹر کھیل رہی تھی سودرن پنجاب کھیل رہی تھی یا کون سی کھیل رہی تھی مجھ سے یاد نہیں ہے تو وہاں پہ عظیم بھائی کھیلے تھے ان کا سوم آئے تھا عظیم بھومن ان کا سوم آئے تھا اور میرا پہلا آئے تھا اچھا تو میری ڈیبی وکٹ وہ تھی پاکستان کے مطلب جو انڈرنٹرین گفتان بھی رہتی تھی نہیں جی اور اس کے بعد عمران بھائی کو میں نے آؤٹ کیا عمران بھائی کو جو ہے وہ بھی ٹریکٹر ہے تو یہ میرے پہلین کی پہلی دو وکٹیں پہل دو وکٹیں لیتے اور وائیڈ وال میں یا بھائی کا ڈیبی ہو تھا وائیڈ وال میں کون سی پہلے پہلے دیبیو میں وائیڈ وال یہ بھی آپ کو میں آپ کو قصہ سماتا ہوں کہ میری جتنی کرکٹر کی دیبیو ہو ہے جتنے بھی دیبیو ہو ہے سب کپتان کا نام عمر ہی تھا عمر کی ہوتا نہیں نہیں کھلتا ہو ٹیپ بہتا جادی ہی کے ہوتا نہیں نہیں کھلتا ہو میں آرڈ وال کی سوری سارا اچھا وہ پھر جو میری آرڈ وال کی پہلے دیبیو وکٹ بھی آنا پی سی بی کے وہ بھی عمر کے نام سے یہ ہے تو میں نے عمر عمید بھئی کا آر کیا تھا ہم نے عمر عمید بھئی کا آر کیا تھا بڑی زب دس آپ کی سٹوری رہی کرکڑ گی جو یونگ سٹر ہیں بعد میں آپ کی سٹوری رہی کرکڑ کے حوال سے کیا وینرس دیں گے کہ اگر آپ پروفیشنل کرکڑ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کون کون سی مشکلات کا سامنا پڑھنا پڑھ ساتا ہے اور آپ کو کتنی مہند کرنے پڑھتی ہے آپ کو جب ہم لوگ سکرین پر دیکھتے ہیں کاشی نے سٹوری دکھا دی اس کو پولڈ کر دیا ہے کسی کی ڈنڈر اڑا دیا ہے کسی کو بونسل مارا ہے تو یہ ڈنڈر نڑا ہے بونسل مارنے تب سفر تھوڑا سا یونگ سٹر کو علمی بتائیں کہ اس کے پیشے آپ کی کتنی تیاری بھی ہے بلکل سب سے پہلا تو میں یہ کہوں گا کہ آج کال کے جو بھی لڑکے ہیں ان کو بہت جلدی ریزائٹ چاہیے کہ میں نے کال سٹارٹ کیا اور پرسوں میں کچھ نے کچھ خیال جاؤ میں ایسی کہہ جاؤں کچھ بھی کہہ جاؤں سب سے پہلے تو آپ کوئی بھی کام کرتے ہو تو وہ آپ سے ٹائم لیتا ہے آپ اتنا ٹائم اس کو دیتے ہو تو میرا تو یہ ہی ہے کہ اپنی محنت بہت جائے رہے گا کیونکہ انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میرے میں کیا ابیلٹی ہے اور میں کس کو مطلب کہاں تک جا سکتا ہوں اور جو اس میں کمیاں ہوتی وہ محنت جو ہے وہ آپ کو محنت کر کے آپ اس کو دور کر سکتے ہیں تو میری طرف سے یہی ہے یونگسٹر کو اور آپ کے پیج کے ریفرنس سے کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ کے جتنے بھی کرپٹرز ہیں چاہے وہ ٹی وال کی ہیں آرڈ وال کی ہیں تو ماشاءاللہ سالے اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں فالو کرتے ہیں تو میرا یہی پیغام ہے کہ آپ اپنی طرف سے 100% دیں نیک نیتی سے کام کریں محنت کریں اور ریزلٹ جو ہے وہ آپ کی اکباس میں نہیں ہوا لپاگ آپ کو دیتا ہے اور محنت کریں اور ریزلٹ جو ہے وہ لپاگ ہوا لگا رہے ہیں سبتہ سے یہ تھی کاشف ستی آپ کا انٹریوز ہونا تفصیل ہے یہ بتا رہے تھے کہ یوکے تک آنے تک کاسفل بھی نہیں بتایا اپنے پروفیشنل کریٹوری کے حوالے سے بھی بتایا اور اگر آج کے آپ کو یہ ویڈیو چھے لگیں اور کاشف بھائی نے جتنے بھی آپ کو کرکٹ کے حوالے سے اپنی سٹرگنگ کے حوالے سے سٹوری ساری بتائی تو اس کو لائک بھی کرنا شیئر بھی کرنا اور اس پیشل دعا کرنا کہ اللہ تعالی کی وہ ڈریم پوری کریں جو کیا وہ ہوتے ہیں سٹار لگیں چیسٹ پر پاکستان کی طرف سے کیلیں تو انشاءاللہ بیسٹ آف لیکن کے لیے بھی اور مجازد دے اللہ علیہ السلام علیکم نہیں مجازد دے اللہ علیہ